موسیقی ایک سوال تھا کہ کیا کمزور قانون ویوستہ کے قارن دشکرم بڑے ہیں تو اٹھیاسی فیصدی لوگوں کو کھو ماننا ہے کہ کانون کمزور ہے بارہ فیصدی حالت اس رائے سے الگ اپنی بات رکھتے ہیں تو ایسے میں اٹھیاسی فیصدی لوگوں کا جو کہنا ہے اس کانون کو کیسے صدارا جائے دشکرم کی بڑھتی وارداتوں کو کیسے روکا جائے بات اسی پہلوں پر کرنا چاہیں گے نیشا جی آپ کی کیا رائے ہیں اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہیں کیسے دشکرم بڑھنے سے روکے جا سکتے ہیں کیسے کمزور قانون ویوستہ کو بلند کیا جا سکتا ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو پوری طرح سے ہر مورچے پہ مستعد ہونا پڑے گا وہ چاہے نیائے پالکہ ہو چاہے انویسٹیگیشن آجنسی گرہ بیبھاگ اور راجستان پولیس ہو اور چاہے سماجیک سطر پہ ہم کو بات کرنی ہوگی کیونکہ ہم ان کانونوں کا پرچار پرسار نہیں کر رہے ہیں جو دو جار تیرہ میں سنشودن ہوا اے پی سی کے اندر اور ساتھ کے ساتھ ہم جتنے سمواد اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں اتنے ہی اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی کرنے ہوں گے کیونکہ بیٹیاں بھی اس دیش کی ناغریک ہیں اس پردیش کی ناغریک ہیں وہ بھی اسی طرح سے جیون یعپن کر سکتے ہیں باہر نکل سکتے ہیں پڑھائی لکھائی کر سکتے ہیں ڈرڈر کے ان کو اندر دکیلنے کی جو کوششیں ہیں اس ڈر کے ساتھ کی میری بیٹی باہر نکلے گی جانے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا اس ڈر سے اُبھارنے کی اور باہر نکلنے کی آوشکتہ ہے تو مستعد تو ہر مورچے پہ ہونا پڑے گا اور ساتھ ساتھ نیائے پالکہ کی سنویدن شیلتہ کو بھی بڑھانا پڑے گا وہاں جو چیر فارڈ کسی بھی بچی کا یا عورت کا ہوتا ہے کسی بچی کا ریپ ہوتا ہے تو اس کا میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ سفیشنٹ ہے یہ بتانے کے لیے اس کو بار بار ٹرائل میں نہیں لائے جانا چاہیے ایسی بیٹیاں رہی ہیں چار سال کی پانس سال کی جن کو کوٹ میں دوبارہ جب کروس ایگزامین کیا گیا تو وہ بچیاں دو سال بعد اس سٹیج پہ نہیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سمانیہ گروت ہو وہ بچی اس دکھ سے اُبر پائے اور اس گھٹنا کو بھول پائے بلکل یہ ایک پائلو ہے راج اندر سنگھ جی پولیس ادھکاری کے ناتے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے ایسی ستیتیوں میں کیسے صدار ہو سکتا ہے کیا سرکاروں کو مجبوط بننا ہوگا ایک تو فری ریجیسٹیشن کے لیے بیوستہ کرنی پڑے گی اس میں کسی پرکار پولیس کا انڈولمنٹ یہ نہیں ہو کہ وہ کیس درج کرے یا نے کرے اس کی مرجی پر نہیں ہے پیڈیتہ نے اگر کوئی ریپورٹ دیئے تو اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے چاہے وہ غلط ہے چاہے صحیح ہے فری ریجیسٹیشن کی بیوستہ ہونی چاہیے دوسرا اس کی انویسٹیگیشن جو بھی ہوتی ہے اس کی مونیٹرنگ کا پروپر سسٹم ڈبلپ کرنا چاہیے اور تیسرا کیس آفیسر اسکیم کے تحت ان کیسوں کا ٹرائل ہونا چاہیے اور چوتھا ان کے لیے الگ سے ٹرائل کورٹس کی ستھاپنا ہونی چاہیے جو کیول دشکرم کے معاملے ہیں ان کی سنوائی کریں اور ان کی جو بھی سنوائی ہے وہ سمیں سیما میں پابند ہونی چاہیے تب جا کر اس تیتیا بدل سکتی جب اس میں پنیشمنٹ بڑھے گا جب سماج میں ایسے لوگ جو دشکرم کر رہے ہیں ان کو سجائے ملے گی اور کڑی سجائے ملے گی کٹھوڑ سجائے ملے گی تو اس کا سندیس دور تک جائے گا سرکار کو کیا کہنا چاہیں گے بلکل سرکار جب تک کانون سخت نہیں ہوگا اور سخت کاروائی نہیں ہوگی جب تک اس طرح کے اپراد بڑھتے رہیں گے اور سرکار اس معاملے جس طریقے سے چل رہی ہے ڈھولمول رویہ ہے اپرادیوں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی بہن نہیں ہے دن دارے جس طرح کے حالات جو سامنے آ رہے ہیں لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی سنائی نہیں ہے جب تک اس میں سکتی سے کوئی نہیں لیا جائے گا سخت کاروائی نہیں ہوگی جب تک کوئی کچھ نہیں اس میں چاہیے ساماجی کس طرح پر ہمیں جاگرکتہ لانے کیا ہو سکتا ہو چاہیے راز نیتی کس طرح پر تو جاگرکتہ ہمیں لانے کیا مجدو جی مہیلہ مورچے کی پرمک کے ناتے آپ اس بات کا بھروسہ دلا سکتی ہے کہ راجستان میں مہیلائیں محفوظ ہوں گی بلکل ہم سب مل کر کے اس کے لیے پریاز کریں گے کہ پورا پرشاشن کو بھی آکرامک ہونا پڑے گا کہ کسی بھی طریقے سے مہیلہ کی سرکشہ رکھیں ساتھ میں ہمارا ویسے تو مہیلہ سرکشہ کینڈر بھی ہیں مہیلہ آئیوگ بھی ہیں کافی مہیلہوں کے سرکشہ کے کینڈر بنے ہوئے ہیں ساتھ میں انجیوز بھی بہت سارا کام کر رہی ہیں اور مورچے کی طرف سے بھی ہم لوگ سب لوگ بھی اس کی سرکشہ کے لیے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سیلف ڈیفنس کا بھی ہے ہم لوگ آئیو جنے کر رہے ہیں جگے جگے جا کر بچیوں کو سیلف ڈیفنس دکھوانا کی اپنی سرکشہ آپ کس طریقے سے کریں تو ہم سب کو مل کر کے اور سرکار سے بھی میں ماننے مکھے منتری جی سے بھی اور زیادہ اس کے سرکشہ کے کارے انتراز کریں گے چیز ہو رہ گئی جو میں تھوڑا بتانا بھی چاہ رہا تھا وہ رہ گئی کیا ہے کہ ابھی جو یہ کیسے در جو رہے ہیں جو فری ریجیسٹریشن میں جو آپسٹیکل آ رہا ہے وہ پولیس کا پہلے سے یہ قیاس لگانا کی یہ جھوٹا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹا جو کیسے ہیں جو بھی جھوٹے درج ہوتے ہیں پولیس ان کے ایک سو بھی آسی اور دو سو گیارہ آئی پی سی میں ان کو کاروائی کرنی چاہیے چلیے آتا ہوں ایسے اگر دس بیس کیس میں بھی کرے گی تو یہ جھوٹے کیسے چلیے یہ پتل سکتے ہیں کنکلوزن کمنٹ کے لیے امرتہ جی آپ کے پاس میں کیا میں سب کچھ سنا میں چاہتا ہوں کہ کمنٹ آپ دیں آخر میں دیکھئے کوئی بھی ریپ کی گھٹنا ایک دم اچانک نہیں ہوتی ہے اس کے شروعات یہاں سے ہوتی کہ پریشان کرنا شروع کرتے ہیں اگر ترند کاروائی ہو اور پرشاسن مستید رہا ہے پولیس مستیدی سے اس چیز کو دھیان میں کیونکہ جب لڑکی چھے چار کی شکایت کرنے جاتی بڑھ جاتے ہیں ان کے جو مانسک جو کہنا چاہیے وہیں سے بڑھتے ہیں تو اگر چھوٹی جو شروعات ہوتی ہے اور وہیں سے اگر شکایت کرنے پر کاروائی ترند ہو اور سختی سے ہو تو یہ چیز اس انزام تک پہنچے گی ہی نہیں کیونکہ ایک بار اس طرح کے دشکرم کی گھٹنا ہو جاتی ہے کسی لڑکی کے ساتھ تو اس کا کوئی ریورس اینگل نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں ریورس کر دیں آپ چاہے کتنا بھی اس کو دھنڈت کر دیں لیکن لڑکی کے ساتھ جو ہو گیا یا جو ابھی گھٹائیں ہو رہی ہیں ان کی جان لے رہے ہیں ان کی ہتیاں کر رہے ہیں تو آپ اس کے بعد آپ کی ساری جو ہاراں ہیں ساری آپ لگا دیں لیکن لڑکی واپس نہیں آئے گی انہ اس کا دشکرم جو ہے وہ واپس سرکار کی جتنے ہی ذمہ داریاں ہیں اتنی سرکار کے ساتھ ساتھ سماج کی بھی ہے آپ ہم سب مل کر بہتر سماج بنا سکتے ہیں کوشش ہے جاری رکھنی ہوگی فیلال کے لیے اتنا ہی سبھی مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے آپ سبھی سے اسی امید کے ساتھ ویدہ لیتے ہیں کہ آنے والا کل سب کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو گئے